اگر خوبصورتی کے حوالے سے بات کی جائے تو دنیا میں آزاد کشمیر کا کوئی سانی نہیں آزاد کشمیر میں بیشمار دلفری مقامات موجود ہیں جس میں جیلیں پہاڑ قدرتی نہریں سارے فرزتے ہیں ردگلی ایک ایسا مقام ہے جہاں کی سیر ہر ایک کا خواب ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جیل آپ کی سوچوں سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر خوبصورت ہے اس جیل کے اردگرد انتخائی خوبصورت اور پورکشش قدرتی پول پودے موجود ہیں جو اس جیل کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتے ہیں یہ جیل وادی لیلے میں ستہ سمندر سے بارہ ہزار ایک سو تیس فٹ کی بلندی پر واقع ہے ردگلی جیل کو دیکھ کر جنت کا گما ہوتا ہے پہاڑوں پر پڑی برف سرسبز میدان اور کوسو کسا کے رنگوں میں ڈلے خوبصورت پول جہاں آنے والوں پر سہر تاری کر دیتے ہیں دیکھنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ جنت کا نظارہ کر رہے ہیں ستہ سمندر سے بارہ ہزار فٹ بلندی پر واقعہ ردگلی جیل وادی نیلم کے ماتھے کا جمر ہے ردگلی جیل آزاد کشمیر کے وادی نیلم میں واقع ہے جس کا شمار آزاد کشمیر کی خوبصورترین جیلوں میں ہوتا ہے ردگلی جیل کو دیکھنے کے لیے سیاہ دور دور سے آتے ہیں دوواریاں سے ردگلی تک کا فاصلہ اٹھارہ کلومیٹر ہے سولہ کلومیٹر جیب سے اور دو کلومیٹر پیدل سفر کرنا پڑتا ہے دوواریاں سے ردگلی اور بیس کیمپ تک آپ کو جی پیم یسر آتی ہیں دوواریاں سے ردگلی جیل کے بیس کیمپ تک کا راستہ بہت ہی دلکش راستہ ہے جو ایک تندو تیز پہاڑی نالے کے ساتھ ساتھ بلندے کی طرف چڑھتا ہے اگر آپ کے پاس وقت ہو اور حیمت بھی ہو تو آپ دوواریوں میں رات بسر کرنے کے بعد صبح سویرے پیدل سفر کا آغاز کر سکتے ہیں اور نالے کے کنارے دلکش مناظر سے لطف اندوز خوتے ہوئے شام تک ردگلی جیل کے بیس کیمپ تک پہنچ سکتے ہیں ردگلی جیل کے بیس کیمپ پر اگر آپ رات کزارنا چاہیں تو وہاں خیمہ جات موجود ہیں جو مناسب کرائے میں آپ کی رات کزارنے میں ماون ثابت ہو سکتے ہیں رات بسر کرنے کے بعد آپ جیل کی طرف چڑھنا شروع کریں اور آدھے راستے میں گلیشر کے درمیان ایک چھوٹی سی جیل آتی ہے آپ اس کے کنارے سے ہو کر بلندی کی طرف سفر جاری رکھیں یہاں پر فلک بوز پہاڑوں کی چوٹیاں اور ان کے دامن میں موجود چراغہیں آپ کی توجہ اپنی طرف مبزول کرواتی ہیں بیس کیمپ سے جیل تک لے جانے کے لیے خچر اور گوڑے بھی بیس کیمپ پر موجود ہیں جیسے ہی آپ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے ہیں تو سامنے گلیشر اس اکب میں گلیشر سے ہی ڈکی جیل اور جیل کے اکب میں تین اعتراف سے جیل کو گرے میں لیے ہوئے دو خیبت کالی کھڑی چٹانے آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں یہ منظر اتنا دل فریب اور حسین ہے کہ آپ کی زبان بے ساختہ پکار اُڑتی ہے سبحان اللہ جون کے آخر میں اس جیل کا راستہ کھلتا ہے اور اگلی برپاری تک یہ راستہ کھلا رہتا ہے جیل تک قدر مشکل ٹریک اور گلیشر کی وجہ سے کم لوگ اس جیل تک جاتے ہیں جس کی وجہ سے جیل کی قدرتی خوبصورتی صاف ستری خالت میں آپ کے سامنے موجود ہوتی ہے حلبتہ دوست احباب کے ساتھ جانے والے انسان خالی بوتلیں اور ریپر وغیرہ وہاں پھینک آتے ہیں جو کہ ایک نامناسب عمل ہے اگر سبھی دوست تھوڑی سی کوشش کریں اور خالی بوتلیں اور ریپر وغیرہ کو ڈال کر نیچے لیا کریں تو ان قدرتی مناظر کی قدرتی خوبصورتی کو برقرار رکھا جا سکتا ہے گلیشی اور عبشاروں کا دودیا جاگ اڑاتا پانے سارے پورے خمسفر رہتا ہے جیل سے پہلے چند حیموں پر مشتمل بزار میں پکوڑے اور گرمہ گرم چائے یا کافی پی جا سکتی ہے یہ گہرے نیلے شفاف پانے کی وسیع جیل ہے جو دیکھنے والوں پر سہر تاری کر دیتی ہے جیل کے احتراف انچے پہاڑ اور درمیان میں روئی کے گالوں جیسی سفید برف ہے جو سارا سال جیل کو گیری رکھتی ہے جیل کے شفاف پانی میں نیلگوں آسمان تیرتا ہے اور ڈلتے سروج کے ساتھ جیل کی رنگت بدلتی رہتی ہے جیل کے ساتھ جیل کی رنگت بدلتی ہے جیل کے ساتھ جیل کی رنگت بدلتی ہے